اروج اور کمال کیا ہے اچھا فرشتے گناہ ہی نہیں کر سکتے انہیں گناہ کا تجربہ ہی نہیں کیوں وہ گناہ کریں نہیں سکتے تو یہ انسان ہے کہ جو گناہ کر کے لوٹتا ہے جسے تجربہ ہو گیا کہ بھئی مجھ سے گلتی ہو گئی دیکھیں نا آپ نے کوئی تجربہ کیا تو تجربے کے بعد آپ کوئی نتیجہ نکالتے ہیں نا کہ میں نے کوئی پانی اور چینی مکس کی تو تجربہ کیا تو اس کے نتیجے میں کوئی شربت بنا تو آپ کو ایک تجربہ ہوا تو اس کے نتیجے میں کہا ہوا کہ آپ نے نا فرما نہیں کر دی آپ کو یہ احساس ہو گیا کہ اللہ ہے اور مجھ سے گلتی ہو گئی ہے یہ سب سے بڑا تجربہ ہے اس لئے حافظ ابن قیم کہتے ہیں کہ اس گناہ کے نتیجے میں یا اس کے بعد لوٹنے کے نتیجے میں انسان کا دل ٹوٹ جائے تو یہ سب سے بڑی اللہ کی نگاہ میں محبوبیت ہے انسان کے دل کے ٹکڑے ہو جائے یہ شکستہ ہو جائے تو یہ گویا کہ میراج ہے انسانیت کی وہ جسے اقبال نے کہا اس کا شہر شاید پھر آپ کو سمجھ میں آئے شکستہ تر ہو تو عزیز تر ہے نگاہے آئینہ ساز میں یہ جو دل ہے شکستہ تر ہو تو عزیز تر ہے نگاہے آئینہ ساز میں یہ جتنا ٹوٹے گا اس کے سامنے آجز ہوگا اور اس گناہ کا تجربہ تب ہوتا ہے کہ جب انسان یہ سمجھے کہ مجھ سے غلطی ہوئی اور سرنڈر کر دیتا ہے اس سے جو خوشی اللہ کو ہوتی ہے اس کا وہ حدیث کا بیان تھا جو پچھلی دفعہ ہم پڑھ چکے تھے اس بندے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جس کا سب کچھ گم ہو گیا تھا اوٹ جس پر سارا کچھ تھا اور اب وہ اسے دوبارہ سامنے کھڑا مل گیا تو یہ ہے ایک گناہ کے معاملہ اس انداز میں اسی طرح فرمایا کہ بہت سارے گناہگار وہ ہیں کہ وہ کبائر گناہ سے تو بچتے ہیں جو ان کے خیال میں کبیرہ ہوتے ہیں لیکن بہت سارے شیطان ان کے سامنے بڑے کبیرہ گناہ پوشیدہ کر دیتا ہے ان گناہوں کو سامنے لاکر اور ان میں سے ایک کبیرہ گناہ یہ ہے کہ جو شیطان پوشیدہ کر دیتا ہے انسان کی نگاہ میں وہ صاحب کبیرہ گناہ کو اکیر سمجھنا ہے مطلب آپ نے سمجھا جو بڑے بڑے گناہ آگئے شرک ہے زنا ہے قتلِ نہاک ہے ان گناہوں سے بچ گئے اور ہو سکتا ہے کہ کسی بڑے گناہ والے کو آپ کیا کر رہے ہوں اکیر سمجھ رہے ہوں اب وہ ہمارے ہاں وہ پولیس ڈیپارٹمنٹ میں لکھا ہوتا ہے تو ویسے کسی نے بڑا وہ پرحکمت جملہ لکھا ہے کہ گناہگار سے نہیں گناہ سے جرم سے نہیں مجرم سے نہیں جرم سے نفرت کرو تو یہ واقع ہے کسی دانا آدمی نے وہ کوئی مغز ہے جو نکال کر وہاں لکھ دیا ہے لیکن اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ اس سے نہ کرو اور اس کے واقعات میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہونے شروع میں جو صحابہ قرآن کے ساتھ جو ہے وہ ایمان نہیں لائے تھے تو کوئی زیادتی والے معاملے ہو گئے تو ایک صحابی کے موں سے یہ بھی نکلا کہ یہ عمر کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا اور ایک نے تو یہاں تک کہا یہ سیرت ابن شام میں لکھا ہے کہ بنو آداب کے یعنی بنو عدی سے تھے نا آپ بنو آداب کے گدے تو ایمان لا سکتے ہیں مسلمان ہو سکتے ہیں عمر نہیں لا سکتا تو کب کوئی پلٹ جائے اب ذرا اس جو میں نے بات کی تھی اس کے آپ کہلیں کہ سمجھانے کے لیے کہ کب کوئی اس گناہ سے پلٹ جائے کچھ نہیں کہہ سکتے اور وہ ایسا پلٹے ایسا پلٹے کہ وہ اس کی نگاہ میں محبوب ہو جائے اور اپنے بارے میں انسان ڈرتا رہے کہ پتہ نہیں انجام کیا ہوں کہ بہت سارے وہ لوگ ہیں کہ کرتے آئے کرتے آئے اور آخر میں ایسا بلندر کر بیٹھے تو لہٰذا توبہ کے حوالے سے یہ باتیں اور تھیں جو میں نے کہا کہ آپ کے سامنے رکھ دوں اچھا ایک اور بات بھی آتی ہے توبہ کرنے کو دل نہیں کرتا ادھر دل مائل نہیں ہوتا اب یہ بھی ہے یا انسان دس گناہ کر رہا ہے پانچ پر تو توبہ کر لیتا ہے اور پانچ کو جاری رکھتا ہے اور اسی پہلی بات کے ساتھ جوڑ لیں قرآن یا میں کہتا ہے کہ محسنین سے بھی گناہ ہو سکتا ہے جو درجہ احسان پر فائز ہیں ان سے بھی ہو سکتا ہے لیکن جو وہ توجہ دلاتا ہے جو ہم نے پیچھے گفتگو کی تھی یا عبادی الذین آصرف وہ انفس اے میرے وہ بندوں اب یہاں ذرا انفاظ پر گوھر کریں میرے بندوں یا عبادی اے میرے بندوں جو اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر بیٹھے کوئی زیادتی کر بیٹھے تو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو تو یہ ایک آپ کہلیں کہ فیکٹر بھی ہے کہ اس طرف انسان جو ہے وہ مایوس ہو جائے اصل میں گناہ کے نتیجے میں اٹریکشن تو ہے لیکن مایوسی پیدا ہوتی ہے گناہ کر کے مایوسی ہوتی ہے انسان اس مایوسی کو مٹانے کے لیے انسان فردر آگے بڑھتا رہتا ہے بہرہ تو میں ارز کر رہا تھا کہ ایک انسان اس درجے بھی ہو جائے تو دل مجھنا ہا رہا ہوں جہاں اس کی قرآن کی وہ تاثیر ہے اس کی وجہ یہ اس کے معنی مفہوم بھی ہے لیکن اس کی تلاوت یہ الفاظ بھی کس کے ہیں تو ان کی بھی ایک تاثیر ہے وہ ان عدب آداب کے ساتھ پڑھے جائیں ایترام کے ساتھ وضو کے ساتھ وہ عدب آداب کا لحاظ رکھا جائے سارا اگر یہ اور پڑھیں کہ اس میں تنہائی میں اپنی تنہائی میں اگر آپ قرآن پڑھیں گے اور اسی طرح یہ جو بڑے ہمارے قدیم علماء گزرے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ بغیر تقلف کے اگر کوئی چیز سمجھ آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے لیکن متقلف ہو کے تقلفاً اس کو سمجھنے کی بھی اس وقت کوشش نہ کریں ایک ہوتا ہے نا آدمی الفاظ پڑھ رہا ہو تو کیا زور ہو جاتا ہے اس کے معنی پر مفہوم پر ایک ہے معنی مفہوم جو خود وارد ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس میں تقلف نہ کریں میز آپ تلاوت کریں اس تلاوت سے بھی کیا ہوگا آپ اس طرف مائل ہو جائیں گے امادگی ظاہر ہو جائیں گے یہ قرآن کی تاثیر ہے جسے اقبال نے کہا چون با جان درفت جان دیگر شوت جب یہ کسی انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو اس کے اندر کی دنیا جان دیگر شوت چون جان دیگر شوت جہاں دیگر شوت جب کسی انسان کے اندر کی دنیا بدل جائے تو اس کے باہر کی دنیا بھی بدل جاتی ہے وہ ماحول اور حالات بھی بدل جاتے ہیں اس کا کردار بدل جاتا ہے تو بہرحال یہ چیز بھی آپ کے سامنے رکھنی ضروری تھی کہ اگر توبہ کی طرف دل نہیں مان رہا تو اس کا طریقہ کیا ہے قرآن حکیم کی تلاوت کریں انسان ادھر رجوع کریں اب آئیے آگے بڑھتے ہیں یہ جو عباد الرحمان ہیں وہاں ان کی ایک صفت یہ ہے کہ لم یسر رو اللہ معافہلتم اس پر اسرار نہیں کرتے اڑے نہیں رہتے کہ اگر ان سے کوئی زیادتی ہو جائے کوئی ظلم ہو جائے کوئی گناہ ہو جائے تو یہ بھی عباد الرحمان کی صفات میں سے ہوگا لم یسر رو کا یہ ہے کہ اس کے لئے جواز یا جسٹیفکیشن بھی پیش کرنا اور بار بار کرتے رہنا یہ بھی دونوں میں چیزوں میں آئے گا بہرحال اگلی جو ان کی صفت بتائی واللہ زینہ لا یشدون اززور یہ وہ لوگ ہیں جو جوٹ پر اپنی موجودگی بھی گوارہ نہیں کرتے جوٹی گوائی نہیں دیتے بلکہ موجودگی بھی گوارہ نہیں کرتے کہ جہاں جھوٹ ہو رہا ہو سمجھے غلط کام ہو رہا ہو وہاں بیٹھنا بھی گوارہ نہیں کرتے اللہ یہ کہ یہاں شاہدہ یشدوں کے معنی کیا ہوتے ہیں پہلے اس کو سمجھ لیں اس سے بات سمجھ جائے گی ایک ہے شاہد کے معنی گوائی دینا لیکن گوائی کون دے سکتا ہے کہ جو وہاں موجود ہوتا ہے تو شاہدہ یشدوں کے معنی ہوتے ہیں موجودگی کے جو حاضر ہونے کے وہ سورہ یوسف میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا کہ شاہدہ شاہدہ من آلہا تو اس کے یعنی خاندان میں سے رشتہ داروں میں سے موجودگی میں ایک موجودگی والا جو تھا اس نے جو حاضر تھا اس نے ایک گوائی دی ایک بات کی تو شاہد کے معنی آپ کا کتنا ہی عزیز دوست کیوں لہو اسی طرح شہید کے معنی مددگار بھی ہیں وہ بلال ہو نا اپنے سارے شہیدوں کو تو وہاں کیا ترجمہ ہم کرتے ہیں مددگاروں کو تو مدد بھی کون کر سکتا جو آپ کا کتنا ہی عزیز ترین دوست کیوں لہو اگر وہ باہر ہے تو مدد کہا کرے گا جو یہاں موجود ہوگا آپ کو مار پڑ رہی ہوگی مدد کرے گا یا کوئی سمانہ اٹھانے میں مدد کرے گا تو یہاں موجودگی کے معنیوں میں آیا ہے کہ وہ جھوٹ پر اپنی موجودگی بھی گوارہ نہیں کرتے جھوٹھی گوائی دینا تو دور کی بات اگر وہ جھوٹھی بات کہیں بڑی سی بڑی بیفل میں کیوں نہ ہو رہی ہو وہ کسی پارلیمنٹ میں کیوں نہ ہو رہی ہو وہ کسی کور کمانڈر کی محفلوں میں کیوں نہ ہو رہی ہو کسی بڑی میٹنگز میں کیوں نہیں ہو رہی ہو وہاں وہ اپنی موجودگی اللہ کے نیک بندے اپنی موجود کی گوارہ نہیں کرتے وہ وہاں پھر نہیں بیٹھے رہتے اس کا ایک دنیا نے اچھا طریقہ کیا نکالا ہے واک اوٹ ایک تہذیب یافتہ طریقہ یہ بھی تو دنیا نے اسی سے نکالا کہ اگر غلط ہو رہا ہے تو کیا کرتے لوگ واک اوٹ اس کا غلط استعمال بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے دنیا میں لیکن اصل وہ واک اوٹ اس لیے ہے وَعِذَا مَرُو بِلْلَغْوِ مَرُو كِرَحْمَا اور اگر کسی لغ بات پر ان کا گزر ہو جائے تو وہ گزرتے ہیں بڑے اعترام کے ساتھ گزر جاتے ہیں اچھا دیکھیں پہلے میں اور اس میں کیا فرق ہے سورہ مومنین میں ہم نے پڑھ ریا تھا اِرَازْا نِلَغْو کہ وہ لوگ کے جو لغ سے کیا کرتے ہیں اِرَازْا کرتے ہیں وہاں ان معنوں میں تھا کہ معاملہ کہ وہ اپنے آپ کو روکتے ہیں جو بیکار کام ہیں ان میں ملوث نہیں ہوتے ہو سکتا ہے دل چاہ رہا ہو لیکن انہوں نے کیا کیا اپنے آپ کو روک لیا یہاں ہی جو معنی دے رہا ہے نا معاملہ وہ یہ ہو رہا ہے کہ انہیں ان چیزوں سے نفرت ہے وہ بیکار اور فضول چیزوں سے نفرت اللہ یہ کہ ٹکٹ لے کے میچ دیکھنے پہنچ جائیں اسٹریلیا جائیں یا کہیں جائیں تو یہ بھی کہ وہی ہو جائے گا اِرَازْا نِلَّغْو ہاں کئی ناکہ لگ گیا ہے کسی وجہ سے رکھے ہیں کوئی تماشا لگا ہوا ہے تو مروں کراما وہاں بھی وہ بڑے احسن طریقے سے وہاں دلچسپی نہیں لیتے بلکہ گزر جاتے ہیں کوئی جلسہ ہو رہا ہے کوئی جلوس ہو رہا ہے کوئی اور محفل لگی ہوئی ہے کوئی ڈگڈگی بج رہی ہے کوئی بندر ناچ رہا ہے وہ ہوتا ہے نا بندر والا ڈگڈگی یا وہ سانپ والا نکال کے بیٹھ جاتا ہے تو کیا کرتے لوگوں کی بیٹ لگ جاتی ہے فٹ پات کے اوپر بھی اور جو چار دا سانے والے ہوتے ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں وہ بھی ذرا دیکھتے ہیں یہاں کیا ہو رہا ہے وہ بھی رک جاتے ہیں مروں کراما تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ٹکٹیں بھی لیں اور پھر خرچہ بھی کریں اور وہاں دیکھنے پہنچ جائیں نہیں بلکہ اگر مجبوری میں کوئی شہ سامنے بھی آ جائے تو اکرام کے ساتھ گزر جاتے ہیں اور یہ وہ لوگیں عباد الرحمن جب ان کو یاد دھانی کرائی جاتی ہے ان کے رب کی آیات کے حوالے سے وہ ان پر گرنی پڑتے اندے اور بیرے بن کر اب یہ بڑا مشکل مقام ہے کہ جب انہیں اللہ کی آیات سنائی جاتی ہے تو وہ ان پر اندے بیرے بن کر نہیں کرتے بلکہ اس کے مصبت مانے کیا ہوں گے ان کے اوپر تدبر کرتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں ایک ہوتا ہے نا کہ وہ آپ نے کوئی تقریر بھی سنی کوئی اچھی بات لگی نعرہ تکبیر اللہ اکبر پر کیا کہا کسی نے کیا سنا نہ عمل میں لائے نہ کچھ کیا اور جو جوش اور جذبہ بنا تھا وہ نعروں میں نکال دیا نہیں اس کو دل میں تھامے جو بات آئے سامنے اس کو اندر رکھے اور اس کے اوپر کیا کرے غور و فکر جب اللہ کی آیات آپ کے سامنے پڑھی جائیں تو انہیں کیا کریں اصلاً غور و فکر یعنی وا جی وا وا کیا تلاوت ہے کیا خوبصورتی ہے کیا بہترین درس ہے یہ نہیں وہ اپنی جگہ ہوگا لیکن وہ یہ ساری باتیں کہہ کر جو اس کا مقصد ہے وہ نفوت کر دیا کرے تو رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ ان کے اوپر اندے اور بہرے نہیں بنتے کہ ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا بلکہ انہیں غور و فکر کرتے ہیں اندے اور بہرے بن کر ان کے اوپر نہیں گرتے اور یہ وہ لوگ ہیں حرمان کے بندے اللہ کے پسندیدہ بندے جو کہتے ہیں کہ اے رب ہمارے بخش دے ہمیں اپنی بیویوں سے اور اپنی اولادوں سے کر را تا آئیون آنکھوں کی تھنڈک اتا فرما ہمیں اپنی اولادوں سے اور بیویوں سے آنکھوں کی اب یہاں بڑا ایک کوسچن مارک آ جائے گا ہمیں اولاد کی تھنڈک کب محسوس ہوتی ہے جب اسے میڈیکل کالج میں داخلہ مل جائے انجنئرنگ یونیورسٹری میں مل جائے یا ملٹی نیشنل کمپنی میں مکری مل جائے آنکھوں کی تھنڈک کب بنتی ہے اولاد یہ گور کرنے کی بات ہماری آنکھیں کیسی تھنڈی ہوتی ہیں اگر آپ دیندار ہیں اپنے لیے یہ راہ چنی ہے تو پھر انسان کی آنکھوں کو تھنڈک وہیں سے ملنی چاہیے جو راستہ وہ سمجھتا ہے سیئی ہے ورنہ انسان کا معاملہ بڑا عجیب ہے اس کے اندر جو خواہشیں پیدا ہوتی ہیں جو یہ خود نہیں کر سکتا وہ خواہش کہاں پوری کرنا چاہتا ہے اپنی اولاد کے ادھر جو خود نہیں بن سکا ہوتا وہ چاہتا ہے میری اولاد بلیں وہ کریں اس حوالے سے دیکھ لے کہیں شیطان چکر نہ دے رہا ہو دکھا نہ دے رہا ہو آپ کو بھی آپ کے نظریات میں بھی کہ آپ خود تو چاہ رہے ہیں دینداری لیکن آپ کے دل میں یہ نہ ہو اگر دل میں ہوگی تو اولاد کے لیے بھی یہ جائے گی کہ وہ بھی اس راستے پر چلے اس کا یہ دھیان بھی رکھیں میں اس دنیا کی تعلیم کی کوئی نفی نہیں کر رہا لیکن میں اس نقطہ نظر کی نفی کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی ایلٹیمیٹ منزل کیا ہے آپ کا گھول کیا ہے آپ کا کیا ہے اولاد کا کیا ہے کیا کرے گی تو اس اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈا قطع فرما فَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامَا اور ہمیں متقیوں کا ایمام بنا یہاں متقیوں کا ایمام سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی لیڈری چمکار لے آدمی وہ آ جائے بلکہ ہر آدمی آخرت میں ایک لیڈر کی احسیت سے سامنے آئے گا تمہارے بیوی بچے یہ سب ان کے تم کون ہو ایمام ایمام کیا ہوتا ہے آگے کھڑا ہوتا ہے نا مقتدی پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو جب میں ایمام کی حیثیت سے سامنے آؤں تو میرے پیچھے کون ہو متقی لوگ اب وہاں سے یہ جو پہلی بات تھی اس کو ذرا اس کے ساتھ جوڑ لیں کہ نکتہ نظر زندگی میں کیا رہا ذرا اندازہ کریں فیرون کا باپ کھڑا ہوگا یا اس کا دادا آگے کھڑا ہوگا تو وہ کیا کہے گا میں نے اس کے اولاد کو کیا تربیت دی یہ کہاں پر پہنچا صور کریں نا فیرون کے باپ کھڑے کہ یہ ہے میری اولاد اللہ کے سامنے جب وہ کھڑا ہوگا اور اس کے مقابلے میں مجدد الف ثانی علیہ رخمہ کھڑے ہو تو چار بیٹے اور چاروں وہ خود بھی چاروں امام تھے شاہ ولیاللہ علیہ رخمہ وہ کھڑے ہوتے ہیں تو انہیں کیا خوشی ہوگی کہ ان کے پیچھے بھی کون کھڑے ہیں چار بیٹے کھڑے ہیں جو چاروں کے چاروں کیا ہیں وہ بھی متقی اور پریزگاروں کے امام ہیں پیچھے شاہ عبدالعزیز شاہ رفی الدین شاہ عبدالقادر شاہ عبدالغنی دیکھیں نا تینوں نے باپ کا کام کیا کہ نہیں چوتھے تو جوانی میں فوت ہو گئے جن کے بیٹے تھے نا شاہ اسماعیل وہ پوتے نے کمال کر دکھایا ان کے والد کو زندگی میں اتنا موقع نہیں ملا وہ تو جوانی میں گئے تو یہ وہ لوگ یہ دوا کرتے ہیں کہ جب ہم قیامت کے دن وہ کھڑے ہوں وہاں رو برو تو ہمارے پیچھے کھڑے ہونے والے ہمارے بیوی اور بچے کون ہوں متقی ہوں وہ پریزگار ہوں وہ اسی دین پر چلنے والے ہوں اسی لائم پر ہوں اور ان سے ہماری آنکھوں کی تھندک ہو پھر اس وقت انہیں دیکھ کر وہ تھندک محسوس ہو تو اس حوالے سے اپنی زندگی کے نکتہ نظر کو پلین بھی کرے اور درست بھی کرے اسی لئے میں نے کہا تھا کہ توبہ کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ آج تک جو کرتے آئے ہو وہ ایک الگ بات تھی سمجھ آگئی ہے تو آپ اپنی زندگی کا رخ پلٹو یو ٹرن لو ہاں کوئی نہیں آتا تو وہ اولاد آباد ہے آپ اور میں جس عمر میں ہیں اولادیں جوان ہو گئی ہیں ضروری نہیں کہ سارے ادھر آئے ہیں حضرت نو علیہ السلام یہ فتوے لگانے کے لیے بھی نہیں ہے کنہ کسی کے پیرامیٹرز ہیں اب یہ پیرامیٹر اپنے آپ کو ناپنے کا ہے حضرت نو علیہ السلام کے بھی چار بیٹے تھے ایک نہیں آیا تین تو آگئے باپ کی بات پہ لیکن چوتھا نہیں آیا پوری کوشش کی ہے لیکن کوشش کی ہے پوری اگر نہیں آیا تو اس پہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے تو بہرحال یہ وہ عباد الرحمان یہ سارا کرنے کے بعد پکارتے ہیں اے رب ہمارے حبلنا من ازواجنا وزریاتنا کررہ تعایل ہمیں ہماری اولاد سے اور ہماری بیویوں سے ٹھنڈا کتا فرما آنکھوں کی اور ہمیں متقیوں کا امام منا فجالنا للمتقین اماما اولائکا یجزون الغرفت بما سبرو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں بالا خانے دیے جائیں گے ان کے سبر کے سبب یہ بما بڑی اہمش ہے یا بما سبرو یہ جو کچھ پیچھے ہوا ہے اس کے نتیجے میں جنہوں نے سبر کیا پورا موقع تھا زنا کا اتھارٹی بھی تھی پاور بھی تھی چیزیں بھی تھی لیکن نہیں کیا اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ ہے سبر پوری اتھارٹی تھی چیف مارشل اللہ تھے ائر مارشل تھے لیکن اس کی خاطر اس کے خوف کی خاطر کوئی زیادتی کر سکتے تھے کوئی انتقام لے سکتے تھے نہیں لیا پسٹل بھی جیب میں تھا طاقت بھی تھی کوئی پوچھنے والا تھا گولی نہیں ماری ایک اتھارٹی کہ بدلہ لے کر رہوں گا تو وہ لوگ جن کے اندر وہ خدا خوفی تھی وہ تقوی تھا کہ پوری اتھارٹی اور پاور ہوتے ہوئے غلط کام نہیں اس کی خاطر تو یہ وہ سبر ہے اپنے آپ کو اپنی ان خواہشوں کو روکے رکھا کہ کر سکتے تھے پیسے اتنے تھے کہ ہر اللہ تلالہ کر سکتے تھے شادی بیعہ ہوں یا چیلو مو سارے کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا یہ جتنی بھی پیچھے صفات آئی ہیں ایک ایک کو گنتے چلے جائیں اور چیف آف نیول ستاف ہوتے ہوئے آجزی اختیار کی ہمارے سامنے یہ ہے نا نمونے تو یہ آجزی جو اختیار کی پہلی صفت تو یہی تھی نا اکڑ کر نہیں چلتے اور یہ ساری جو چیزیں جن لوگوں نے کی تو انہیں ملیں گے جنت میں پالا خانے وَيَكُولُونَ فِيهَا تَحِيَةً وَسَلَامًا وَيُلَقَّوْنَا وَيُلَقَّوْنَا فِيهَا تَحِيَةً وَسَلَامًا اور ان کی ملاقات ہوگی وہاں پر یعنی دعا بھی اور سلام بھی تحییہ کہتے ہیں دعا کو جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ عربی میں کہتے ہیں حیق اللہ اللہ تجھے زندگی دے جیسے بڑی بوڑیاں ہماری یہاں پنجابی میں کہتے ہیں اللہ پتر حیاتی دے وے اس کا ترجمہ یہ ہو گیا حیق اللہ عربی میں ہر زبان میں اللہ حیاتی دے وے حیق اللہ تو وہ انہیں گویا کہ آگے سے یہ دعائیں بھی ملیں گی اور سلام فرشتے جو ہے وہ سلام بھی کریں تو اس طرح سے ان کا وہاں استقبال ہوگا خالدین فیہا حسنت مستقرم و مقامہ اور وہ رہیں گے اس میں اور اس میں ان کا ٹھکانہ ہوگا عارضی بھی اور یعنی مستقل بھی بہت ہی اچھا یعنی وہ جنت وہ جگہ ہے حسنت وہ اتنی خوبصورت اور اچھی جگہ ہے کہ مستقرم و مقامہ عارضی جائے قیام کے اعتبار سے بھی اور مستقل جائے قیام کے اعتبار سے بھی بہترین جگہ ہے یہ اس کنٹراس میں آ گیا ہے کہ جس میں دوزک میں کہا گیا تھا کہ دوزک وہ جگہ ہے کہ جہاں ایک لمحے کی بھی موجودگی بھی انسان گوارہ نہیں کرتا بری سے بری جگہ پر بھی انسان تھوڑی دیر کے لیے انجوائے کر لے گا لیکن دوزک میں ایک لمحے کو بھی اور مستقل تو آدمی کہیں بھی جہاں بھی قیام کرنا چاہے وہ مطمئن نہیں ہوتا کوئی ملتان میں ہے تو اسے چند لمحوں کو مری اچھی لگے گی مری والوں کو ملتان اچھا لگ جائے گا سہرا چولستان اچھا لگ جائے گا لیکن جنت عارضی اعتبار سے بھی اور مستقل قیام کے اعتبار سے بھی بہترین جگہ ہے اس سے کبھی دل نہیں اٹھائے گا ان کو گویا کہ اس جنت میں وہ بالا خانے ملیں گے اور اس صبر کے عوض ملیں گے جو ان چیزوں کے اگینسٹوں میں صبر کی اور وہ بالا خانے ملیں گے اور ساتھی دعائیں بھی اور سلام بھی ملے گا اب یہ جو آخری آیت ہے اس رکھو کی فرمایا قُلْ مَا يَعْبَوْ بِكُمْ میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے یا وہ کہتے ہیں بے وقتش ہے کوئی حیثیت نہیں ماں دونوں حیثیتوں میں آیا ہے یہاں پر عربی گریمر کے لحاظ سے بھی دیکھیں تو ماں نافیہ بھی ہے کہ کوئی پرواہ نہیں اور ماں استفامیہ بھی ہے لیکن ماں نے وہی دے رہا ہے کیا پرواہ ہے تمہاری تمہارے رب کو وہ بھی انہی معنوں میں یعنی آئے گا نفی کے معنوں میں قُلْ مَا يَعْبَوْ بِكُمْ ربی میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے یا میرے رب کو تمہاری کیا پرواہ ہے لَوْ لَا دُعَوْ كُمْ اگر نہ ہوتا پکارنا تمہارا پکارنا یا تمہیں پکارنا یہ دونوں معنی ہیں یہاں پر یہ کیا بات ہوئی لَوْ لَا دُعَوْ كُمْ کہ یہ جو سارا کچھ ہم کر رہے ہیں اپنے انبیاء بھی بھیج رہے ہیں تم پر یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے ہیں تو یہ کیوں بھیجے ہیں کہ خواہی نہ خواہی چاروں نہ چار تم پکارتے تو ہو تم اللہ کے آگے دعائیں تو کرتے ہو دیکھیں نا وہ بھی جب مصیبت میں بھستے تھے تو کس کو پکارتے تھے اور ان کا تلبیہ کیا تھا اس وقت وہ جو تلبیہ پڑھتے تھے وہ بھی تو پڑھتے تھے نا لیکن اس کے ساتھ کچھ اور الفاظ بھی پکارتے تھے وہ کہتے تھے کہ ساتھ تیرے ان شریکوں کے جنہیں تُو نے ساتھ رکھا ہوا ہے جنہیں کے پاس اگر کوئی اختیار ہے تو وہ بھی تیرہ ہی دیا ہوا ہے ان کو بھی ہم پکارتے ہیں تو وہ اگر نہ ہوتا تمہارا پکارنا یہ جو تمہیں پکارتے رہتے ہو تو اس پکار کا بھی ایک معاملہ تھا کہ ہم تمہارے اوپر رحم و قرم کریں تمہارے اوپر اپنا کلام نازل کریں تم پر اپنے انبیاء بھیجیں یہ معاملہ بھی تھا اور ہم نے پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور دوسرے ماں نے اس کے جو مفسرین نے کیے وہ یہ ہے کہ تمہارے رب کو تمہاری میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے اگر نہ ہوتا تمہیں پکارنا تمہارا پکارنا نہیں تمہیں پکارنا کیوں اللہ کا ایک قانون ہے کہ وہ وارن کر کے پکڑتا وہ پہلے بتاتا ہے اگر نہ ہوتا اس کا یہ قانون چاہے تم جو مرضی کرلو لیکن اس کا ایک قانون ہے کہ تمہیں پکارے گا تمہارے اندر دعوت ہوگی تب جا کے وہ پکڑے گا یہی وجہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون رسولوں کے زمن میں نازل کیا کہ رسولم مبشرین ومنظرین لیاللہ یکون لنناس علاللہ حجتن بادر رسول رسولم مبشرین ومنظرین رسول ہم نے بھیجے خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے اور یہ کیوں بھیجے لیاللہ یکون لنناس علاللہ حجتن بادر رسول کہ رسولوں کے آنے کے بعد تاکہ لوگوں کے پاس کوئی حجت نہ رہ جائے اللہ کے سامنے جب کل میدان حشر میں لوگ کھڑے ہوں تو کسی کے پاس کوئی حجت نہ رہ جائے کوئی یہ کہے کہ اللہ تیرا پیغام تو مجھ تک پہنچا ہی نہیں تھا تیری بات تو ہم نے سنی نہیں تھی انسان تھے خطا ہو گئی غلطی ہو گئی ہم بھول چک گئے لیکن ہمیں نہیں پتا تھا تاکہ یہ حجت نہ رہ جائے اس وجہ سے ہم نے تو یہ وجہ ہے کہ ہم تمہیں پکار رہے ہیں ہمارے رسول پکار رہے ہیں کہیں اس سے تمہیں آرے اندر یہ معاملہ نہ پیدا ہو جائے کہ کوئی نبی کا کام رکا ہوا ہے یا اللہ کا کوئی کام رکا ہوا ہے ان نبی کی معاذ اللہ کوئی ذاتی گرز ہے کوئی ذاتی مسئلہ ہے کوئی ذاتی چودرات ہے کوئی لیڈرشپ ہے کوئی یہ نہ سمجھ لینا یا یہ نہ سمجھ لینا کہ اللہ کا کوئی کام جو ہے وہ تمہارے بغیر نہیں ہوتا بلکہ وہ عدیس میں آتا ہے کہ اگر سارے جن و انس مل کر تم سب مل کر اللہ کی نافرمانی پر آمادہ ہو جاؤ تو اللہ کی حکومت اور اختیار میں ایک ذرہ بھر کمی نہیں کر سکتے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور تم سارے مل کر اس کے تابع دار ہو جاؤ تو اس کی حکومت میں کوئی ذرہ بھر اضافہ نہیں کر سکتے تو نہ لیا ہوتا اگر اس نے یہ پکارنا اپنے ذمہ تو حضور کہہ رہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے جو میں پکار رہا ہوں اس کی طرف سے تمہیں اس سے تمہیں یہ لگے کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ہمارے بغیر یہ کام ہوگا نہیں یہ چھپر ہم نہیں اٹھائیں گے تو اٹھے گا نہیں یہ دین کا کام ہوگا نہیں تو یہ ذمہ داری ہے میری اس کی طرف سے جو تمہیں پکار رہا ہوں فقد قذب تم لیکن تم نے کیا کیا ہے جھٹلا دیا ہے تم انکاری ہو گئے ہو انکاری بھی نہیں بلکہ کذب تو وہ معاملہ تم مقابلے میں آ کھڑے ہو گئے ہو تم اس ساری دعوت کو جھٹلا رہے ہو فَصَوْفَ يَقُونُوا لِزَامَا تو انقریب پھر آگے کوہنیا مدبیڑ ایک تو اس کے معنی یہ لیے گئے کہ لزام وہ جو بات کہی گئی تھی وہ چمٹ کر رہے گی وہ ہو کر رہے گا معاملہ انجام والا اور ایک یہ ہے کہ آگے کوہنیا مدبیڑ اللہ کے سامنے کیا ہوگا جب معاملہ ہوگا تم کہو گے کہ پتہ نہیں اور حضور کیا کہے گے میں نے ان تک پہنچا دیا تھا اب یہ مدبیڑ آگے گا اس آیت کا تعلق اصل میں براہ راست ان عباد و رحمان کی صفات سے یوں نہیں ہے لیکن اس کا تعلق اصل میں اس سورت کی پہلی آیت سے ہے عام طور پر ہوتا ہے کہ جو خطبات ہوتے ہیں ان کا ابتداء اور اختتام بڑا مربوط ہوتا ہے اور آپس میں بہاں رہتا ہے تو اس سورت کی پہلی آیت کیا ہے بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اتاری کتاب اور یہ کتاب کیوں اتاری اپنے بندے کے اوپر لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَزِيرًا تاکہ وہ ہو جائیں کل جہان کو خبردار کرنے والے کل نوئے انسانی کو خبردار تو ایک انڈویجویل کو خبردار ہونا وہ بھی اسی کتاب کے ذریعے اور کل نوئے انسانی کا خبردار کر دینا وہ بھی اس کتاب کے ذریعے اب ایک نظر جو ہے وہ پورے چونکہ یہ تین نشستے ہو گئی ہیں تو اس کی صفات کے اوپر ایک نظر جو ہے وہ برپور انداز میں ڈال لیں تو پھر ہم اپنے اگلے سبق کی طرف آجندہ بڑھیں گے یعنی پہلی جو بات آئی تھی کہ یہ جو کائنات کی نشانیاں ہیں ان کے دو مقصد بیان ہوئے آسمان اے زمین اے سورج اے چاند ہے دن اور رات کا اختلاف ہے تو اس میں کیا بیان کیا گیا تھا کہ تبارک اللذی جعال فی السمائے بروجم و جعال فیہ سراجم و کمرم منیرہ وہو اللذی جعال اللیل و النہار خلفتل لمن اراد آئیں یا ذکرہ او اراد شکرہ دو چیزیں اس سے حاصل ہوں ایک تذکیر یاد دہانی اور دوسرے شکر اگر تمہارے اندر اس کائنات کا وسیع و عریض تصور آ جائے اور یہ تصور آ جائے کہ یہ سارا میرے رب نے میرے لیے بنایا ہے اتنا بڑا نظام اللہ نے میرے لیے بنایا یہ گلیکسیز یہ ہواوں کا نظام پانی کا یہ سورج اور یہ سارا اتمام مجھ جیسے حکیر آدمی کے لیے کیا ہے تو ایک تو اس کی عظمت اور پہچان آ جائے اور دوسرے انسان کا سر چک جائے اس کے اندر شکر کا مادہ پیدا ہو جائے اور جب یہ تصور اس کا ورلڈ ویو یہ کائناتی تصور اور ورلڈ ویو اس کے اندر پیدا ہو جائے گا تو پھر وہ محبوب بندے ہیں جو جن کی چال کے اندر آجزی آتی ہے تکبر اور غرور نہیں ہوتا اور جب ان سے مغلوب الجذبات لوگ علجتے ہیں تو ان کے ساتھ احسن طریقے سے رخصت ہو جاتے ہیں وہ جن کا ورلڈ ویو بنا ہی نہیں اور جیسے میں نے کہا تھا یہ غور و فکر بھی کون لوگ کرتے ہیں یہ وہ لوگ غور و فکر کرتے ہیں کہ جو کچھ معاشرے میں ہو رہا اس سے مطمئن نہیں ہوتے تب تو غور و فکر شروع کرتے ہیں نا آخر تو ان کے اندر پھر یہ صفت پیدا ہوتی ہے کہ توازو انکساری اور احسن طریقے سے ہٹ جانا اور یہ وہ اللہ کے عباد الرحمن وہ بندے ہیں جن کی پھر راتیں اپنے اللہ کے ہاں بیٹتی ہیں وہ تحجد کا ایک احتمام رات کے ایک درمیانے پیٹ کے اندر جس کی میں نے بزاعت کی تھی کرتے ہیں اور پھر یہ وہ لوگ ہیں کہ پھر یہ سارا کرنے کے بعد دوزک کے عذاب سے نردے ہیں اور اپنے خرچ میں طرز زندگی میں نہ بلکل کھلا ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں اور نہ بلکل بخل سے کام لیتے ہیں جو ضرورت کی چیزیں ہیں یعنی کہ ان کے اوپر بھی تنگی والا معاملہ کریں اور نہ وہ پھر اسراف کرتے ہیں اور اس کے بعد فرمایا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ تین بڑے بڑے یہ جو گناہ کبیرہ ہیں اکبر القبائر یہ اس میں ملبس نہیں ہوتے نمبر ایک شرک نمبر دو قتل نہ حق اور تیسرا زنا یہ نہیں ہوتا کہ اس سے ہو نہیں سکتا اس کی عادت اور ان سے بچتے ہیں اور لیکن اگر ہو جائے وہ معاملہ تو پھر توبہ کر لیتے جس پر ہماری پشلی گویا کے پوری ایک شست ہو گئی تھی اور فوری توبہ کا معاملہ تو وہ تھا انمت توبتو علاللہ اللذین یابلون بسوئن جہالتن ثم یتوبون من قریب ان لوگوں کی تو توبہ اللہ کے ذمہ ہے جو کسی نادانی میں جہالت میں جذبات میں کوئی غلط کام کر بیٹھے اور فوراں توبہ کر لیتے ہیں اور جیسے آج میں نے کہا کہ ایک ہے پوری زندگی کے اس طرز عمل کی توبہ وہ بھی ایک پوری زندگی جو گزار کر انسان آیا اس کا رخ درست کرے اور پھر اس کے بعد فرمایا تھا کہ جھوٹ پر وہ اپنی موجودگی گوارانی کرتے ہیں اور نہ ہی جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کے ذریعے انہیں یاد دہانی کرائی جاتی ہے اس پر اندے اور بہرے بند کر نہیں گرتے بلکہ وہ رو فکر کرتے ہیں سوچتے ہیں ان باتوں پر زندگی کا رخ بدلتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو پھر کہتے ہیں کہ پھر دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہماری اولادوں سے اور ہماری بیویوں سے ہماری آنکھوں کو تھندک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کا پریزگار بنا تو یہ لوگ ہیں کہ پھر جنہیں جنت میں بالا خانے بھی ملیں گے ان کے صبر کے سبب اور جنت وہ مقام ہے کہ جہاں مستقل اور عارضی دونوں اعتبار سے بہترین جگہ ہوگی جہاں انہیں بالا خانے دیے جائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کے ہمت اور توفیق اطاف کرنا ہے ہمیں اپنے وعدوں کا مستاق بنائے